ناظرین بھارت کو لائن آف کنٹور پر موک کی کھانا پڑی جب بھارت کو اندازہ ہوا کہ وہ پاک فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ٹرمپ کو چھوڑ کر جو بائیڈن کے مندتے شروع کر دی کیونکہ اب ٹرمپ تو صدر رہی نہیں اس لئے بھارت نے جو بائیڈن سے رابطے کرنے شروع کر دی مودی سرکار نے جو بائیڈن سے کہا ہے کہ پاکستان نے الوسیو پر خلاف فرضی کی ہے اور ہماری شہری عبادی کو نشانہ بنایا ہے حلانکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس کے ساتھ ہماری فوجی چوکیوں پر بھی شدید گولہ باری کی گئی ہے ویڈیو میں مزید آکے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے حباب جو بھی اب اس چینل پر آئے ہیں ان سے دخواست دیکھے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اس ویڈیو کو واتس ایپ اور فیس بوک ربز میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولئے گا ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر پر حملہ پھر مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ملہکہ علاقوں پر بھی شدید گولہ باری کی گئی ہے مودی سرکار نے مقبوضہ وادی پر قبضہ کیا ہوا ہے پچھلے تیرہ ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں دوسری جانب بھارتی فوج مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کر رہے ہیں مودی سرکار نے غلط بیانی سے کام لیا اور جو بائٹن کے سامنے ایک درخواست پیش کی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں مکمل تعاون فرام کریں تاکہ ہم پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکیں یاد رہے کہ بھارتی میڈیا کے ساتھ اور بھارتی سرکار بھی جھوٹ بولیں اور غلط بیانی کرنے میں ماہک ہیں ہر بار بھارت خود فائر بندی کی خلاف فرضی کرتا ہے اور الزامات پاکستان پر لگاتا ہے اور پھر امریکہ سے مدد کی اپیل اور بھیک مانگی جاتی ہے جبکہ بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور لوسی کے مختلف سیکٹرز پر گولہ باری کی گئی بھارت ہمیشہ صحیح ایسا کر رہا ہے اور پھر اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھانے کے وقت سفید جنڈا لہرا دیتا ہے ناظرین اس وقت بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان لوسیو پر شدید قسم کی گولہ باری اور فائرنگ کا مقابلہ شروع ہے ہمارے بہادر نجوان بھارت کو مو توڑ جواب دے رہے ہیں تمام افاج کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے دوسری جانب چینیس ایڈیوں میں جنگ کرنے کے لیے لڈاکھ میں اقتماعات مکمل کر لیے ہیں جبکہ بھارتی فوج نے منفی 20 ڈگری پر لڑنے سے انکار کر دیا ہے اب کی بار بھارت قصہ دو محاضر پر لڑے گا اور امریکہ کی جانب سے بھارت کی مدد کیلئے کیا گیم کھیلی جا رہی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکھے بات